الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین قرودهم والحافظات والذاكرین اللہ کثيرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وعزرا عظيما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت کا شکر اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی اور خالص دین کئی باتوں کو سننے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو جمع فرمایا میری بہنوں مذہب اسلام نے ہر انسان کو برابر برابر حفاظت کی ذمہ داری عطا کی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت چاہے وہ ماں باپ ہو یا بھائی بہن چاہے وہ میاں بیوی ہو یا بال بچے چاہے وہ پڑوسی رشتدار ہو یا دوست و احباب چاہے وہ جو بھی ہو اسلام نے ہر ایک کے حقوق کی حفاظت برابر برابر کی ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بھی حفاظت برابر برابر کی ہے اسلام کا سورت طلوع ہونے سے پہلے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا عورتوں کو معاشرے میں بہت ہی گری ہوئی مخلوق سمجھا جا رہا تھا زمانہ جاہلیت میں عورت صرف جنسی تسکین اور مرد کی خدمت کے لئے لونڈی اور غلام کی حیثیت سے جانی اور پہچانی جاتی تھی یہاں تک کہ اگر کسی گھر یا خاندان میں کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس گھر اور خاندان کو منحوص تصور کیا جاتا تھا ان کی پیدائش ان کا وجود اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا پاپ تھا کہ بچی کے پیدا ہوتے ہی ان کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں یہ عورتیں یہ معصوم کلیاں ہر طرح سے زلیل تھی ہر طرف سے ان پر زندگی گزارنے کے اسباب تنگ کیے جا رہے تھے ان کے لئے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں چین اور سکون کی زندگی گزار سکے لیکن جب اسلام کا سورج دلو ہوا تو اس اسلام کے سورج نے کفر کے چھائے ہوئے اندھیروں کو کروٹ بدلنے پر مجبور کیا پھر اسلام نے عورتوں کو معاشرے کی زلیل اور حقیر نظروں سے اوپر اٹھا کر اور ظلمت تاریخی کی گہرائیوں سے نکال کر ایک ایسا روشن عروج عطا کیا اور ایک ایسے بلند مقام پر کھڑا کیا کہ جس کی پوری تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی اسلام نے عورت کو گرے ہوئے معاشرے سے اٹھا کر پاکیزہ چادر عطا کر کے عورت کے وجود کو دوام بخشا اسلام نے عورت کے دامن میں وفا کے موتی پیرا کر اسے ایک بہترین شریک حیات کی شکل میں دے کر مردوں کو ایک بیش بہا اور ایک حسین تحفہ پیش کیا اور جب ان عورتوں کو حیاء کی وفا کی عصمت و عفت کی چادر عطا کر کے اسے بلند مقام عطا کیا گیا تو انہی عورتوں نے آگے چل کر مذہب اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے جن جذبات کا اظہار کیا اور اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے اپنی جس قدر قربانیاں پیش کی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ان عورتوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے اسلام کو پھیلانے میں نمائی کردار عدا کیا بلکہ میدان جنگ میں بھی ایسے ایسے مختلف طریقوں سے دشمنانے اسلام کے دانت کھٹے کیے اور ان کو ایسے ایسے طریقے سے ناکو چنے چبانے پر مجبور کیے کہ کفار کو یہ کہنا پڑا جذب کر سکے ان کو یہ سورج میں دم نہیں جذب کر سکے ان کو یہ سورج میں دم نہیں یہ وہ قطرے ہیں جو سورج کو بھی نگل جاتے ہیں میری بہنوں آج جبکہ دشمنان اسلام مختلف طریقوں سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کمر بستہ نظر آ رہے ہیں اسلامی پہچان کو ختم کرنے کی مختلف سازی سے کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں آج دشمنان اسلام کے خونی پنجے دن بدن اسلام اور مسلمانوں کے جسموں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں آج پوری دنیا کے کافر متحد ہو کر مسلمانوں کا گوست کھانے اور ہڈیاں چبانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں ایسے نازک حالات میں اور ایسے خون آلود اور خون آشام ماحول میں چاہیے تو یہ تھا کہ اس زمانے کی ہماری مائیں اور بہنیں بھی ایمان اور یقین سے مسلح ہو کر ارون اولہ کی ماںوں اور بہنوں کی طرح اسلام کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی اور اس زمانے کی نئی نئی آنڈھیوں اور خون آشام سمندروں کے وحشی تھپیڑوں کا روح موڑ دیتی اور وقت کے خون خار سور ماؤں کو للکارتے ہوئے کہہ دیتی کہ اے وقت کے ظالموں اے اللہ کے دشمنوں کان کھول کر سن لو اگر تم نے اسلام کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری آنکھیں نکال لی جائے گی اگر تم نے اسلام کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم تمہارے ہاتھوں کو پنجوں سے نہیں کندھوں سمیتھ کاٹ دیا جائے گا ہم ایمان والے ہیں ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریمہ پڑھنے والے ہیں ہم قرآن کریم پڑھنے والے ہیں ہم غیرت مند نبی کے امتی ہیں ہم غیرت مند صحابہ کے ماننے والے ہیں ہم غیرت کا درس پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں اگر اسلام کے اوپر ذرا بھی آنچ آئی تو خدا کی قسم پوری قوم تم سے انتقام لینے کے لئے کھڑی ہو جائے گی تم یہ سوچ رہے ہو کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو آسانی سے ختم کر دیا جائے گا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا تو سن لو مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں مٹا سکے ہم کو یہ زمانے میں دم نہیں زمانہ ہم سے ہے زمانے سے ہم نہیں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات سے دور کر رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے روگردانی کر رہی ہے بلکہ آج ہماری مائیں اور بہنیں دوسروں کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے آج وہ دوسروں کے شریعت پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ کی زنجیر بنی ہوئی ہے اگر کسی گھر یا خاندان کے ذمہ دار حضرات سے کہا جاتا ہے کہ بھائیو شریعت کے مطابق زندگی گزارو شریعت کے مطابق اپنے گھروں کی پرورش کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن لیکن جو ہماری گھر کی عورتیں ہیں وہ اپنی بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر پا رہی ہے اگر مردوں سے یہ کہا جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے گھروں کے اندر داخل کر دو تو مردوں کی طرف سے عام طور سے یہ شکایتیں آتی ہیں اور ان کی طرف سے یہ شکویں سنایا جاتے ہیں کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں لیکن گھر کی عورتیں ہم کو اللہ اور نبی کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے بہت سے واقعات ایسے بھی آئے کہ کسی عورت نے اپنے خاون کے چہرے پر داڑی دیکھی دیکھا کہ یہ بندہ مذہب اسلام کو فولو کرنا چاہتا ہے مذہب اسلام کو اپنانا چاہتا ہے اس ہماری بہن نے اپنے خاون کے چہرے پر اس داڑی کو پسند نہ کیا اور اس کے چہرے سے اس کو ہٹوا کر دم لیا آج ایسی ایسے مثالیں ہمارے سامنے ہیں آج ایسی ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ عورتیں اپنے بچوں کی اچھی طرح تجربت نہیں کر پا رہی ہے اپنی بچوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ نہیں کروا رہی ہے میری ماں اور بہنوں ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کی بچپن میں عجیب و غریب تربیت کرتی تھی اس لئے کہ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے ذرا سوچو تو سہی وہی اولاد جن کے لئے آپ دنیا میں اپنی جان نچھاور کر دے تھے وہی اولاد جن کے آرام اور راحت کے لئے اپنے آرام چھوڑ دیتے تھے وہی اولاد جن کے پیٹھ کے لئے آپ دردر کی ٹھوکریں کھاتے تھے وہی اولاد جن کے بیمار ہو جانے پر آپ رات و رات جاگتے تھے خود نہیں سوتے تھے انہیں سلاتے تھے خود نہیں کھاتے تھے انہیں کھلاتے تھے خود تکلیف اٹھاتے تھے انہیں آرام پہنچاتے تھے میری بہنوں کل وہی اولاد تمہارے گلے کی ہڈی بن جائے گی کل وہی آپ کے لختی جگر نور نظر آپ کے خلاف خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں آواز بلند کریں گے اور آپ کا گریبان پکڑ کر عرش والے کے سامنے یہ کہیں گے ربنا انہا اتعنا سادتنا وکبروانا فازلون السبیلہ یا اللہ ہم نے ان بڑوں کی اطاعت کی تھی یا اللہ ہمارے ان بڑوں نے ہم کو سیدھی راہ سے گمرہ کیا تھا انہوں نے ہم کو سعادت اور ہدایت کے راستے سے ہٹا کر زلالت اور جہالت کے راستے پر ڈال دیا تھا ربنا آتیہم زعفین من العذاب یا اللہ ہماری ان ماں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے ہٹایا ان کو دوگن عذاب میں مبتلا کرو اور ان کے اوپر بڑی لانت بھیجو کیونکہ انہوں نے ہم کو دنیا میں گمرہ کیا تھا ذرا سوچو تو صحیح اس وقت آپ کی سرمندگی اور ندامت کا کیا عالم ہوگا اس وقت تم خدا تعالیٰ کو کیا جواب دوگے اس وقت تم خدا تعالیٰ کو کیا مو دکھاؤگے میری بہنوں ہماری وہ مائیں اور بہنیں تھی کہ جن کی استقامت کے بدولت کل تک حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ جیسا شخص ایمان لا رہا تھا ہماری مائیں اور بہنیں وہ تھی جنہوں نے کل تک صلاح الدین ایوبی جیسا بیت المقدس کو فتح کرنے والا جنا تھا ہماری وہ مائیں اور بہنیں تھی جنہوں نے کل تک محمد بن قاسم جیسا فاتح سندھ جنا تھا ہماری وہ مائیں اور بہنیں تھی جنہوں نے کل تک پوری دنیا میں توحید کا ڈنکہ بجانے والے انسانوں کو جنا تھا جنہوں نے پوری دنیا پہ سچائی کا سکہ بٹھانے والے افراد کو جنا تھا ہماری مائیں اور بہنیں وہ تھی جنہوں نے کل تک تیروں کی بوچھار میں اور تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہ قضا کرنے والے مجاہدین کو جنا تھا ہماری مائیں اور بہنیں وہ تھی جو کل تک اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر دو رکعت نفن نماز پڑھ کر پلایا کرتی تھی ہماری مائیں اور بہنیں وہ تھی جو کل تک اپنے بچوں کو جب گود میں لے کر لوریا دیتی تھی تو ان کو دین کے فضائل اور شہادت کے فضائل سنایا کرتی تھی کیا وہ مائیں اور بہنیں آج اپنے بچوں کو دین کے راستے سے روکتی ہے ان کو سنت پر عمل کرنے سے روکتی ہے ان کا مزاک اڑاتی ہے ایک دفعہ تو خیال میں آتا ہے کہ واقعی مرد نہیں بلکہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں اپنے بچوں کے دین پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ایک شخص مکہ مکرمہ سے تلوار لے کر نکلتا ہے کہ آج اس تلوار سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا اس غصے کی حالت میں گھر سے نکل کر آتا ہے دل میں یہ نیت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا راستے میں کسی نے کہا بعد میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بہن قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہی تھی اسے دو اکر قرآن کے اورا کو چھپا لیتی ہے بھائی مارنا شروع کر دیتا ہے اتنا مارتا ہے اتنا مارتا ہے کہ بہن لہو لہان ہو جاتی ہے مگر دین اور ایمان اس بہن کے دل میں بیٹھ چکا تھا وہ خاتون دین کی مٹھاس اپنے دل کے اندر لیو ہی تھی اس نے بھائی سے کہا کہ تو زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر ڈالے گا میری چمڑی ادھر ڈالے گا میری ہڈیوں کو توڑ ڈالے گا مگر ایمان تو میرے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے اس ایمان کو میرے دل سے نہیں نکال سکتا اگر تو نے کسی ماں کا دودھ پیا ہے تو کفر پہ اتنا پکا ہے تو میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے میں اسلام پر تجھ سے زیادہ پکی ہوں تو میرے اوپر ظلم جبر کر سکتا ہے میں صبر و استقامت دکھا سکتی ہوں تو مجھے مار پیٹ سکتا ہے تو میں اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتی رہوں گی اس بہن کا صبر تھا اس بہن کی استقامت تھی اس بہن کا ایمان تھا اس بہن کی پختگی تھی اس بہن کا اللہ سے تعلق تھا کہ بھائی کا غصہ تھنڈا ہو گیا اس بھائی کا جبر فیصل گیا اس کا پتھر جیسا دل موم ہو گیا کہنے لگا مجھے قرآن کے وہ کاغذ دکھاؤ جو تو پڑھ رہی تھی اس بہن نے کہا کہ جب تک تو بے وضو ہے جب تک تو غصن نہیں کر لیتا اس وقت تک تیرے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں دے سکتی اس لئے کہ یہ پاکیزہ کتاب ہے پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے بھائی نے طہارت حاصل کی بہن نے اس کے ہاتھ میں قرآن دیا بھائی قرآن پڑھتا چلا گیا آنسو آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے بہن کے اس استقامت کی وجہ سے امت کو حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ جیسا عادل حکمران مل گیا بہن کے اس استقامت نے مسلمانوں کو حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ جیسا امیر المؤمنین دے دیا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مسلمان ہو چکا ہے یا رسول اللہ سچے خدا کی عبادت چھپ کر ہو اور باطل خدا کی عبادت عبادت عالل اعلان ہو اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ عمر مسلمان ہو چکا ہے اب سچے خدا کی عبادت عالل اعلان ہوگی دیکھتے ہیں اب ہم کو کون روکتا ہے کس کے اندر اتنی طاقت ہے جو ہم کو نماز پڑھنے سے روکے وہی فاروق آزم تھے جنہوں نے روم اور فارس کو فتح کیا وہی فاروق آزم تھے جنہوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں عدل و انصاف نافذ کیا وہی فاروق آزم تھے کہ جن کے زمانے میں عورتیں یمن سے لے کر حجاز کی وادیوں تک سر پر گھٹڑی رکھ کر اپنا سونہ اور چاندی لے کر جایا کرتی تھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا آہ اس بہن پر کہ جس نے مار تو کھالی مگر اپنی دین کو نہ چھوڑا جس نے زخم تو سہ لیا مگر استقامت سے پیچھے نہ ہٹی آج عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی کروڑ بیٹیاں جن کا عجر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملے گا وہ سارے کا سارا عجر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ان کی بہن کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کون کہتا ہے کہ مسلمان خاتین اتنی گر چکی ہے اگر قرآن کریم نے کسی کے ایمان کی مثال دی ہے تو ایک عورت کے ایمان کی مثال دی ہے ایمان کی مثال سننا چاہتے ہو تو لوگو سن لو ایک عورت کا ایمان اس کا ایمان ایسا تھا جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے زرب اللہ مثال للذین آمنوا مرآت فرعون کہ وہ فرعون کی بیوی آسیا کا ایمان تھا جس پر فرعون نے کون سا ظلم نہیں ڈھایا جس کا خاندان خدای کا دعویٰ کر رہا ہے جس کا خاندان اتنا ظالم اور جابر ہے کہ وہ دوسروں کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ وہ اپنی پوری قوم ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے گیا جس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر ڈالا جس نے بنی اسرائیل کی عورتوں کو اپنی باندیاں اور لونڈیاں بنا لیا وہ اتنا ظالم مگر اس کے گھر میں رہتی ہوئی ایک عورت اس کی خدای کو نہیں مانتی اور زبان پر قلم اے تییبہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فرعون مارتا ہے تب بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فرعون کہتا ہے میں ہوں تیری مشکلات کو حل کرنے والا وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مشکلات کو حل کرنے والا نہیں فرعون کہتا ہے کہ ساری دنیا مجھے سجدہ کر رہی ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں جھکتی وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں فیرون کہتا ہے کہ پوری دنیا مجھ کو رزاق سمجھ رہی ہے تو مجھ سے رزق کا تقاضہ کیوں نہیں کرتی وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں فیرون کہتا ہے کہ ساری دنیا میری عظمت کا اقرار کر رہی ہے تو میری عظمت کو کیوں نہیں مانتی وہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا خالق الا اللہ لا رازق الا اللہ لا مالک الا اللہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ چاہے تو تخت پر بٹھا کر زلیل کر دے اللہ چاہے تو بوریے پر بٹھا کر عزت دے دے اللہ چاہے تو پتھر کے اندر روزی دے دے اللہ چاہے تو انسان کو اسی کے رزق سے حلا کر دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھے نہیں پوچھ سکتی میری بہنوں تم کہتی ہو کہ ہم ماحول سے تنگ آگئے ہیں اس لئے ہم نے پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے تم کہتی ہو کہ ہم ماحول سے تنگ آگئے ہیں اس لئے ہم دین سے ہٹ گئی ہیں تم کہتی ہو کہ گاؤں اور محلے کی عورتیں اور لڑکیاں ہم پر ہستی ہیں ہمارا مذاق اڑاتی ہے ہماری سہیلیاں ہمیں چھیڑتی ہے اس لئے ہم نے پردہ چھوڑ دیا ذرا سوچو تو سہی کہ آج آسیا سے زیادہ کسی کا ماحول خراب ہے آج آسیا سے زیادہ کسی پر ظلم و جبر ہو رہا ہے آج کوئی ایسا نہیں جو ہمارے سر سے دپٹا اتار کر زبردستی ہم کو بے پردگی کا حکم دیتا ہے آج کوئی ایسا تو نہیں جو ہمیں زبردستی دین سے ہٹا کر ہمارے گھروں میں ٹی وی وی سی آر جیسی لانت کو بھیجتا ہے آج کوئی ایسا نہیں میری ماں اور بہنوں آج کوئی ایسا نہیں ارے آسیا پر کون سا ظلم نہیں ہوا اسے دیوار سے کھڑی کر کے اس کے ہاتھوں میں کیلے گاڑی گئی اس کے پاؤں میں کیلے ٹھوکی گئی اسے زمین پر بٹھا کر اوپر سے چٹانوں کو پھیکا گیا آہ اس کے جسم کو لوہے کے چمتے سے نوچا گیا مگر لا الہ الا اللہ کا انکار اس کے دل سے نہ ہو سکا وہ عظمت والی خاتون تھی وہ عزت اور عفت والی خاتون تھی جب فرعون اسے مار رہا تھا اسے اپنا محل دکھا رہا تھا تو وہ اللہ کی طرح متوجہ تھی اور یہ کہہ رہی تھی رب بنی لی اندک بیتن فی الجنہ یا اللہ میرے لئے جنت میں گھر بنا دے ونجینی من فرعون وعملی یا اللہ مجھے فرعون سے نجات دے یا اللہ مجھے فرعون کے عمل سے نجات دے ونجینی من القوم الظالمین یا اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے یا اللہ مجھے کافروں سے نجات دے یا اللہ مجھے ملکہ بننا نہیں چاہیے تھا یا اللہ مجھے فرعون کی بیوی سے بننے میں کوئی فخر نہیں یا اللہ مجھے خاتون اول بننے میں کوئی فخر نہیں یا اللہ میں تیری ادنا سی بندی بننے میں اپنا فخر محسوس کرتی ہوں یا اللہ مجھے دنیا کی عزت نہیں چاہیے مجھے آخرت کی عزت چاہیے مجھے دنیا کا محل نہیں چاہیے مجھے آخرت کا محل چاہیے مجھے دنیا کی بادصاحت نہیں چاہیے مجھے آخرت کی بادصاحت چاہیے اللہ پاک نے اس کی دعا سن لی فرعون کی طرف سے جبر ہی جبر تھا آسیہ کی طرف سے صبر ہی صبر تھا اس کا دل ایسا پختہ ہوا اس کا ایمان ایسا پختہ ہوا ایسا پختہ ہوا اللہ نے فرمایا لوگو اگر کسی کا ایمان تھا تو فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان تھا دنیا میں خدا تعالی نے اسے نجات دی کل آخرت میں ایسا مقام پائے گی ایسا مقام پائے گی کہ جس کا انسان تصور کر کے حیران ہو جاتا ہے کل قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنا کر اٹھائی جائے گی کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا کر جنت میں داخل کی جائے گی میری بہنوں وہ بھی تو عورت تھی کہ جس نے کسی کی تکلیف کی پرواہ نہیں کی جس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ مجھ سے بادشاہی محل چھوٹ جائے گا سب کوئی ٹھکرا دیا اللہ کی رضا کے لیے آج ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنے والی بن جائے آج ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تقاضوں کے مطابق تربیت کرنے والی بن جائے آج ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھ کر ان کو سن کر اپنے بچوں کو بتانے کے لائک ہو جائے آج ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم دینی تعلیمات کو حاصل کر کے اپنی بچوں کی صحیح تربیت اپنے گھر کے مردوں کی صحیح تربیت کرنے والیاں بن جائے آج ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ مکمل طور پر پردے میں آ جائے ایک وہ عورت تھی خدا کی قسم جب اللہ رب العزت کے سامنے اس زمانے کی عورتیں کو پیش کیا جائے گا اللہ رب العزت کی وہ بندی بھی کھڑی ہوگی اللہ اس سے خوش ہو رہا ہوگا اور اس عورت کو کہ جس میں ہر طرح کی آزادی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے احکام کو توڑا ہوگا اللہ اس کو زلیل اور رسوہ کر کے جہنم میں دھکیل رہا ہوگا ہر طرح کی سہولتیں ہمارے پاس ہیں ہر طرح کی آزادی ہمارے پاس ہیں کچھ کام نہیں ہوتا کچھ سغل نہیں ہوتا اللہ رب العزت کی اس نیمت سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتے آنکھ اس وقت کھلے گی جب وہ اللہ کی سہزادی اللہ کے نام پر قربان ہونے والی اس کو اللہ رب العزت خوش ہو ہو کر انعام سے نوازیں گے اس وقت پتا چلے گا کہ ہم نے کتنی بڑی ناقدری کی اس لئے میری ماں اور بہنوں یہ حسن ڈھل جاتا ہے یہ کپڑے فنہ ہو جاتے ہیں یہ جوانیاں مٹ جاتی ہے یہ کسی کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتی عمر ڈھل رہی جوانیاں ڈھل رہی عمر ڈھلتی چلی جا رہی ہے خوبصورتی دور ہوتی چلی جا رہی ہے یہ سب کی سب مٹنے والی ہے ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے یہ خوبصورت جسم کیڑے اور مکوڑے کی غیظہ بھی بننے والا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں بلکہ ہمیں قبر کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو سوارنے کی ظاہری طور پر سوارنے کی ضرورت نہیں ہمیں اپنے اعمال کو سوارنے کی ضرورت ہے تاکہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو ہم اللہ رب العزت سے کہہ سکے کہ اے اللہ بڑا ماحول خراب تھا پردہ کرنے والی عورت کے اوپر ہسا اور تمسکر کیا جاتا تھا ان کا مذاب اڑایا جاتا تھا اے اللہ میں نے اُس زمانے میں بھی تیرے حکم کو مانا اور اے اللہ میں نے سب کی مذاب کو سب کے تمسکر کو برداشت کیا اللہ مجھ سے تو بس یہی ہو سکا خدا کی قسم اللہ رب العزت قبول کر لیں گے لیکن جب ہمارے پلے کچھ ہی نہیں ہوگا نمازوں کی پابندی ہمارے حصے میں نہیں ہوگی پردہ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا ہم نے اپنی نسلوں کو صحیح طریقے سے ان کی تربیت نہیں کی ہوگی تو پھر میری بہنوں کیا جواب دوگے اس جواب کی ہم کو تیاری کرنی ہے اسی کے لیے یہ تعلیمات کے پر غرام ہوتے ہیں اور اسی لیے یہ دینی تعلیمات آپ سب کے سامنے پیش کی جاتی ہے اللہ رب العزت ہمیں اور سم مسلمان ماں اور بہنوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ج Lil جایترین اور چایترین جایترین جایترین موسیقی